محمد علی صدپارہ محمد علی صدپارہ بچپن سے ہی پہاروں کو سار کرنے کا خواب دیکھتا تھا اور ایک دن آیا کہ علی صدپارہ پاکستان کا سب سے اونچی چوٹی سار کرنے والا کوپ ایما بن گیا علی صدپارہ اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے دوہزار سولہ میں موسم زرما میں پہلی بار ہی میں ایک ناغا پربت کی جرہائی کو مکمل کیا ان کی اس ٹیم میں اطالوی الپائنسٹ سائیمن مورو بھی شامل تھا پربت کا تب تمپریچر مائنس باسٹر ڈگری تھا اور اس کا سیدھا مطلب تھا موت کے موں میں جانے پہاروں سے علی صدپارہ کو عشق تھا وہ پہاروں کو اپنی نبز میں محسوس کرتا تھا اور پھر علی صدپارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام آٹھ ہزاری چوٹیوں کو سر کرے گا دنیا میں چودہ آٹھ ہزاری چوٹیاں ہیں جس میں سے پانچ پاکستان میں ہیں محمد علی صدپارہ نے آٹھ آٹھ ہزاری چوٹیاں سر کر لی محمد علی صدپارہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا پہاروں کی چوٹی پر جاتے ہوئے جس پر محمد علی صدپارہ نے جواب دیا پہاروں پر جانے کا مطلب ہے کامیابی کی طرف جانا یا پھر موت کی طرف جانا اور میں کامیابی چاہتا ہوں تاکہ آپ نے ملک کا نام روشن کر سکوں اس لیے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا محمد علی صدپارہ پاکستان کا وہ سپوت ہے جس نے کبھی پہاروں کو پیسے کی لالچ میں سار نہیں کیا محمد علی صدپارہ شاید دنیا کا وہ واحد کوپیما ہوگا جس کو کبھی کسی نے پہار سار کرنے پر سپونسر نہیں کیا محمد علی صدپارہ نے فروری میں کیٹو کو سار کرنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے اپنے بیٹے ساجد کو ساتھ لیا اور ان کے ساتھ آئس لینڈ کا مشہور کوپیما جان سنوری اور چیلین کوپیما جان پبلو بھی تھے چار فروری کو وہ سب سے اونچے کیمپ سے نکلے ساجد جو ان کا بیٹا تھا اسے اکسیجن ریگولیٹر میں مسئلے کی وجہ سے واپس بھیج دیا اور پانچ فروری کو ان سے رابطہ منکتہ ہو گیا چھے فروری کو آرمی ہیلیکیپٹر ان کی تلاش میں نکلا اور ان کی تلاش نہ کر سکا یہ عمل بارہ دن تک جاری رہا اور اٹھا فروری کو انہیں ڈیٹ دیکلئیر کر دیا گیا اس خوفناک طریقے سے پاکستان کے مشہور کوپیما کی کہانے ختم ہوئے موسیقی